تو آج ہم سیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ اس طرح سے ہم میکروسوفٹ ایکسل کے اندر ایک آئیٹم سولڈر بچے شیٹ کو ڈیزائن کریں گے اور اس کی مختلف کمانڈز ہم دیکھتے ہیں اس میں اور کس طرح سے کام کر سکتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ ڈیزائن آپ کے سامنے موجود ہے اب میں اس ڈیزائن میں سے اگر کوئی چیز ریموف کرنا چاہوں تو کس طرح سے ریموف کر سکتا ہوں فور اگزمپل میں نے اس کو سلیٹ کیا اس طرح سے پوری شیٹ کو اور یہاں پر میں جاؤں گا ایڈیٹنگ والے پینل میں اور یہاں پر کلک کر کے ایک option ملے گا کلیر آل کا جیسی میں اس کو کلیر آل کروں گا تو آپ دیکھیں گے سارا کا سارا ڈیٹا کلیر ہو گیا مطلب ڈیٹا بھی کلیر ہو گیا اور اس کے اوپر جو آپ نے سٹائلز وغیرہ جو بھی دیئے ہوئے تھے وہ بھی اس میں سے کلیر ہو گیا میں نے انڈو کر دیا اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کے جو ڈیٹا ہے وہ صرف ڈیٹ ہو جائے تو میں نے کہا کلیر کانٹنٹس تو آپ نے دیکھا کہ اندر کا ڈیٹا سارا ختم ہو گیا اور اس کا ڈیزائن اور اسٹائل اپنے طور پر باقی ہے پھر یہاں سے انڈو کر لیتے ہیں اور پھر تیکسرہ option ہے کلیر فارمیٹ تو آپ نوٹ کریں گے کہ اس کا جو اسٹائل ہے وہ صرف ختم ہو گیا اور جو ڈیٹا ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہ گیا تو یہ تین میتھڈ ہیں جس طرح سے آپ اپنے ایکسل کے اندر ڈیٹا کو یا تو کلیر آل کر سکتے ہیں جس پہ کنٹنٹس اور اسٹائل دونوں ڈیلیٹ ہو جائیں گے اور یا پھر آپ اس کا کلیر کنٹنٹ کر سکتے ہیں جس سے صرف ڈیٹا ڈیلیٹ ہوگا اسٹائل رہے گا اور یا پھر کلیر آپ فارمیٹ کر سکتے ہیں جس سے اس کا فارمیٹ ختم ہوگا اور ڈیٹا اپنی جگہ پر باقی رہے گا تو سپوز ٹو بھی اب اپنی اس شیٹ کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے سب سے پہلے سیل پر جا کے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے ایٹم سولڈ این پرچیس شیٹ آج آپ یہاں پر بھی اسی طرح سے بناتے ہیں کہ پہلے آپ نے یہاں پر کسی بھی کمپنی کا جو بھی کمپنی ہو گئی کمپنی یا شاپ ہو گئی اس کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کا ایک نام آ جائے گا اور اس کے بھی نیچے پھر آپ نے ایٹ کر لینا ہے ایٹم سولڈ اینڈ پرچیس ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کا ایک ڈاڈا لکھ لیا کہ اس کو کس طرح پرچیس ہو رہا کی اتنا سولڈ ہو رہا اس کو کیسے لکھنے اس گھنے اب یہاں پر آپ نے نیچے ریپورٹ بھی لکھ لیا اب میں نے یہاں پر لکھا ریپورٹ لکھا ہے تو پھر یہاں سے شیٹ کو میں ہٹا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے ہٹا دیا پھر اس کے بعد نیچے آکے میں نے لکھا سیریل نمبر اگلی سیل پر لکھا ہے ڈیٹ پھر اگلی سیل پر لکھا ہاتھ ایٹم نیم اور پھر کوسٹ پھر selling price پھر quantity پھر alcohol то town mana total sold تو اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے سب سے پہلے جب آپ اس کو لکھ چکیں گے تو یہاں پہ آپ نے کے لیٹے کرنا ہے اس کو اس طرح سے select کرنا ہے یہاں تک یعنی کہ last column کے اوپر گئے پھر وہی جسے آپ نے کل سی کہا تھا merge and center کریں گے and then sell styles میں جا کے یہاں سے اس کو title ہم apply کر دیتے ہیں اس کو hold کر دیتے ہیں font اپنی مرضی کا اگر آپ کو چاہیے تو یہاں سے اپنی مرضی کا font جو چاہے لگا لیں size اس کا increase کر لیں ضروری نہیں کہ آپ یہ data یہاں شو کریں آپ اس کو left پہ بھی شو کر سکتے ہیں even آپ اس کو right پہ بھی شو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سب سے company کا نام اور right side پہ اگر آپ شو کرنا چاہے تو اسے بھی کر سکتے ہیں پھر then اس کے نیسے والی رو کو select کیا and then margin center کر دیا sell styles میں جا کے اس کو بھی کوئی explanatory form میں ڈال کے اس کو ہم font کر دیتے ہیں تھوڑا سا enlarger اور اس کو بھی bold کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے دکھا رہا ہے اور report کے لیے ہم یہاں پہ click کر کے اس کو margin center کر دیتے ہیں and then sell styles میں جا کے یہاں سے اس کو بھی ایک اچھا سا style دیتے ہیں handle form میں convert کر دیا font size کا منظر بڑھا کے اور italic کر کے اس کو ہم نے اس کے report جو ہے left پہ right پہ یا کہیں پہ آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ اس کو اس طرح سے دکھا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں روح کو تاکہ یہ اس کے ساتھ اس طرح سے مدر آئے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کا top کا section جو ہے complete کر لیا اب یہاں پہ click کر کے select کریں گے باقی چیزوں کو اسی طرح سے deal کرنا ہے handing one میں convert کر دیں left right and turn bottom center کر دیں اس کو آپ اس کے بعد اس کا font size 14 پہ رکھ لیتے ہیں font اگر آپ کو change کرنا ہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں whatever font آپ کو جو بھی required ہے اس کے بعد اس کو bold تو ہم نے already کر رکھا italic کرنا چاہے تو آپ کی مرضی اس طرح سے دکھا لیں اب یہاں پہ ایک feature اور ہم use کریں گے جس کا نام ہے wrap text wrap text feature کیا کام کرے گا دیکھیں wrap text feature ایک single word پر تو apply نہیں ہوگا لیکن ایسے cell کے اندر data جو do words یا دو سے زیادہ words پر پشتابیل ہو اس پر کام کرے گا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی بات پر کہا ہے کہ اس column کی ہمیں ورد اتنی ہی رکھنی ہے لیکن جو text ہے وہ اس کے size سے بڑا ہے ورد اتنی رکھنی ہے لیکن text جو ہے وہ اس کے size سے بڑا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں text کے حساب سے اس column کو set کرتا ہوں تو اس کے اندر ترحیلی data آتا نہیں ہے اور یہ میری sheet کا focus بھی out ہو جائے گا تو اس صورت میں میں کیا کروں گا اس کو click کر کے wrap text جیسے آپ اس پہ arrow رکھیں گے اس command پہ تو کہہ رہا ہے wrap extra long text into multiple lines so you can see all of it تو جیسے آپ دیکھیں میں click کروں گا تو یہ اس کو wrap کر دے گا اوپر نیچے adjust کر دے گا یاد رہے کہ wrap جب کرے گا جب column کی width اس text کی length سے کم ہو ان کے ساتھ اگر آپ نے اس کی length ہی اتنی بڑا رکھی ہے تو پھر وہ wrap text کام ہی نہیں جارے گا اس کے پر کام ہی جب کرے گا جب آپ اس کی length کو اسے control کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کام کرے گا i think اس طرح سے صحیح اوکے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس item sold in کا ہم نے بنا لیا باقی کو ضرورت نہیں ہے تو اس لئے ہم اس کو wrap نہیں کر رہے اچھا اس کے بعد یہاں پر آگئے نیچے والے segment کو پہلے اس کو select کر دیتے ہیں call borders کر دیا یہاں سے click کر دیا thick box water کر دیا تو یہ ہمارے borders اس کے complete ہو گئے تھوڑی height اس کی کم زیادہ کر کے یہاں سے اس کو manage کر لیا تاکہ یہ اس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے اب اس کے بعد یہاں سے ہم نے اس حر یہ کو select کیا جتنے حصے پر آپ نے کام کرنا ہے اس کو بھی اسی طرح سے select کرنا ہے اب ایک اور چیز اس کے اندر یہ serial numbers آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کے اندر produce ہوئے پہ آ رہے ہیں تو اس کے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ یا تو directly لکھ سکتے ہیں اور sequential number لکھنے کے بعد آپ ان کو select کر لیں select کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ پہلا دوسرا تیسرا cell اور اس کے نیچے آپ اس کے vertex point پر آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ drag بلا گرسر آ جائے گا آپ کا پھر دب اس کو آپ پکڑ کے hold کریں گے اور اس کو drag کر دیں گے تو یہ نیچے کی طرف اس کو drag کرتا با چلا جائے گا further more اگر آپ کو کرنا ہے تو یہاں سے اور بھی نیچے جا سکتے ہیں تو یہ automatically number کو generate کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جو date کا سلسلہ ہے date آپ مختلف format میں show کر سکتے ہیں usually ہمارے پاس date کے format یہاں پہ دو دیئے میں ہیں تو یہاں پر ایک ہے short date جس میں date آپ کو اس طرح سے نظر آئے گی اب یہ date بیس کرے گا آپ کے system کے اوپر یعنی کہ یہاں پر یہاں پہ date کیسے دکھا رہا ہے پہلے تاریخ پھر مہینہ پھر سال دکھا رہا ہے آپ کو اب اگر آپ یہاں کلک کر کے long date پہ جائیں گے تو یہ hash کے sign آ جائیں گے hash کے sign کا مطلب ہے کہ جو text اس کے اندر لکھا گیا ہے اس کی ورث زیادہ اس کو زیادہ جگہ چاہیے اور جو column کی ورث ہے وہ کم ہے اس صورت میں آپ جب اس کو تھوڑا extend کریں گے تو وہ آپ کو صحیح طرح نظر آئیں گے date آپ نے ایک ہی طرح سے لکھنی ہے جو میں نے کل سمجھائی تھی تاریخ slash month slash اور پھر year لیکن اس کو آپ دو طرح سے usually دیکھ سکتے ہیں یہاں سے short date یا پھر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں long date میں ٹھیک ہے تو اب آپ کو جو صحیح لگ رہا ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ لیں یہ آپ کو اسی طرح سے دکھا دے گا اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے تھوڑا سا کم کر لینا کیونکہ جتنی بھی رکھ سکتے ہیں 14 پہ بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کا tie on کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں آپ اپنا یہاں پہ zoom level 100% پہ set کر لیں اور جب zoom level 100% پہ set کر لیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو text اتنی دور سے صحیح لگ رہا ہے print ہونے کے بعد بھی آپ کو اسی نظر آئے گا اگر آپ کو صحیح لگ رہا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کو تھوڑا سا اور زیادہ zoom ہونا چاہیے تو آپ اس کو بڑھا کے 14 پہ کر لیں اور یہاں پہ 14 پہ کر کے یہ آپ کو اس طریقے سے نظر آنے لگ جائے گا اس کے بعد کیا کریں گے آپ یہاں سے اس کو center کر دیں گے تو یہاں سے left right center کر دیا تو text آپ کا دونوں طرف سے center ہوئی ہے left right سے اور یہ بالکل اچھے order میں آ جائے گا اب اس کو ہم borders دیں گے تاکہ ہم اس کی lines کو print پہ بھی لے سکیں تو یہاں سے click کر کے all borders and thick box border پہ آپ اس یہاں سے apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ row کی جو height ہے وہ زیادہ condensed lines قریب ہو رہی ہیں پھر ہم نے کل سیکھا تھا format پہ جا کے row height پہ click کریں گے اور تمام rows کو ہم بڑھا گئے 24 already ہے تو صحیح چلو 30 کر دیتے ہیں ok کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا اور ذرا اس کے اندر gap آج آئے گا لیکن ایسا جب کریں گے جب esper need آپ کے paper پہ بھی گجائش ہو اور آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ کو نظر آنے لگ جائے گا اب یہاں پر دو چیزیں نظر آنی ایک ہے cost اور دو ہے دوسری selling price اور تیسری quantity بلکہ میں تو یہ کہوں گا آپ کو جو number نظر آ رہے ہیں وہ ایک ہے serial number ایک ہے cost ایک ہے selling اور ایک ہے quantity چار قسم کے number آپ کو نظر آ رہے ہیں اب اگر ہم اس کی category بنائیں تو اس میں تین category بنے گی ایک ہے serial number دوسرا ہے quantity اور دوسری ہے price تیسری ہے price اگر ان دونوں price کی بات کی جائے تو price جو ہوتے ہیں values یعنی کہ کسی بھی چیز کی price ہو سکتی ہے رقم ہو سکتی ہے اس کے rate ہو سکتے ہیں اس کو آپ select کر کے یہاں سے click کریں گے کاما style کے اوپر تو apply ہو جائے گا اور جب یہ اس کے اوپر apply ہو جائے گا تو یہ آپ کو ایک standard format میں ان کو show کرے گا کیسے click کریں دیکھیں یہ standard format میں show کر رہا ہے مطلب point کے بعد دو decimal value بھی دے گا اور right side سے ہر تین digit کے بعد ایک separator بھی دے گا یعنی کہ کاما بھی دے گا وہ اس لیے دے گا کہ آپ کو بڑی رقمے پڑھنے میں آسانی ہو جیسے 5300 ہے یہ 4500 ہے یہ 1200 ہے 8500 ہے اس طرح سے آپ من values کو اس کاما اسٹائل کو دوبارہ سے convert کرنا ہے normal number پہ تو آپ یہاں پہ جائیں گے اور click کریں گے دوبارہ number پہ تو یہ number میں ہا جائے گا اب decimal value سے چھٹکا رہا پانا ہے تو آپ یہاں پہ دو indicator دیکھ رہے ہیں increase decimal اور decrease decimal یہ جتنی decimal values ہیں ان کو یہاں سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر یہ ساری چیزیں ہو گئی یہ بھی ہو گیا تو ہم اس کو کاما سٹائل پہ لے لیں گے کیونکہ یہ values ہیں جب کاما سٹائل apply کریں گے تو standard format پہ یہ آپ کو right side پہ ہی نظر آئے گا یہ center نہیں ہو پائے گا یہ note کیجئے گا بات ٹھیک ہے یہ میں center پہ click کروں تب بھی center پہ نہیں آئے گا یہ کہاں رہے گا right side پہ رہے گا اسی طرح سے دکھائے گا تو جتنی بھی values ہوں گی آگے والی بھی وہ بھی ہم اس کو کاما سٹائل پہ apply کریں گے delete کرنی پڑ جائے تو کیا کریں گے بھئی row اگر آپ add کرانی ہے تو اس کے اندر آپ click کریں گے جہاں پر row add کرانی ہے وہاں cell pointer رکھیں گے cell pointer کے اوپر کی طرف row add ہوگی اور column cell pointer کے left side پر add ہوگا مطلب آپ کو ان دونوں کے درمیان میں column add کرنا ہے تو یہاں click کرنا ہے insert sheet column پہ click کرنا ہے یہ دیکھیں column add ہوگیا ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو ختم کرنا ہے column کو کہیں بھی رکھیں تو یہاں سے delete اور sheet column کریں گے تو یہاں سے delete ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ نے مثال کے طور پر آپ نے یہاں پر ایک row add کرانی ہے تو اس کے اور اس کے درمیان تو یہاں رکھنا ہے insert میں جانا ہے sheet row پہ click کرنا ہے تو یہ ایک row add ہو جائے گی اب اس row کو کہیں بھی delete کرنا ہے آپ نے کہیں بھی click کر کے delete میں جائے گے sheet row کریں گے تو یہاں سے delete ہو جائے گا اس کا shortcut یہ ہے کہ اس پر یہاں پہ right button دمائیں insert کریں row add ہو جائے گی right button دبائیں گے delete کریں گے entire column تو column delete ہو جائے گا right button دبائیں گے delete کریں گے entire row تو row delete ہو جائے گی اگر آپ کسی row کے number پہ جو اس کے heading وے number ہے اس پہ right button دبا کے insert کریں گے تو directly row add ہو جائے گی column پہ کہیں بھی اس کے column کے نام پہ رکھ کے right button دبائیں گے insert کریں گے ایک column add ہو جائے گا similarly یہاں پہ right button دبا کے آپ اس کو delete کر سکتے ہیں Similarly آپ اس کو یہاں پہ right button دبا کے بھی delete کر سکتے ہیں تو without confirmation یہوں کو delete کر دے گا ٹھیک ہے باقی اس میں colors ہوگیر آپ نے fill up کرنے وہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جسے آپ کا color scheme بنانا آپ چاہ رہے ہیں brown میں بنانا چاہ رہے ہیں brown میں بنانا چاہ رہے ہیں white میں بنانا چاہ رہے ہیں white میں بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنے حساب سے آپ سکندر ایک color scheme جو کوئی بھی join کر کے اس پر آپ apply کر سکتے ہیں جیسے ہم اس کے ساتھ اس ہی کا combination کو یہاں پہ بنا دیتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کا یہ اور یہ ایک میں ایک سٹرا پہلے ان دونوں کا اٹھا کے no fill کر دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ آپ کا complete ہو گیا اور یہ ہماری item sold and purchased design بھی ہو گئی اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کس طرح سے formats کو clear کیا جاتا ہے delete کیا جاتا ہے data کو increment, decrement, decimal, dead values اس کو کیسے دکھانا ہے comma style کو کیسے control کرنا ہے number format کیسے کام کرے گا wrap text کیسے کام کرے گا rows اور column کیسے insert کرائے جاتے ہیں کیسے delete کرائے جاتے ہیں تو یہ بھی چیزیں آپ کی اس کے ساتھ cover up ہو گئی ہیں چیزیں آپ کیا شک结 understandable personas لے چیزیں